موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے اے ٹی وی کا خصوصی پروگرام میری بات اے ٹی وی پر ناظرین آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کرونا ویرس کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جس طرح کا میڈیا گمراہ کن پروگنڈا کر رہا ہے اور بعض قائدین بھی گمراہ کن بیان بازی کر رہے ہیں اس کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں سابق وزیراعظم اور جنتدل سیکولر کے قومی قائد ایچ ڈی دیوے گوڑا نے کرونا ویرس کو لے کر میڈیا کی جانب سے جس طرح مسلمانوں کے بارے میں گمراہ کن پروگنڈا کیا جا رہا ہے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے چیف منسٹر کرناٹک بیس یڈی ایروپا کو ایک مکتوب لکھتے ہوئے ان کی توجہ جانب مفضل کروائی ہے کہ وہ کرونا ویرس کو لے کر ایک مخصوص فرقے کے خلاف جس طرح کا پروگنڈا کیا جا رہا ہے اس پر روک لگانے کے اقدامات کریں سابق ودریازم ایش ڈی دیوے گوڑا نے چیف منسٹر سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ سماج میں نفرت کو ہوا دینے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت خانونی چارہ جوئی بھی کریں انہوں نے اس روجان کو خطرناج بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پوری قوم کی بدنامی ہوتی ہے اس دوران ہمارے چیف منسٹر بی ایس یڈی اروپا نے ایک کنڑا چینل کو انٹریو دیتے ہوئے اس بات کی وارننگ دی ہے کہ جو لوگ کرونا کے پھیلاو کو مسلمانوں سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت خانونی چارہ جوئی کریں گے آئیے ہم سنتے ہیں کہ چیف منسٹر یڈی اروپا نے انٹریو میں کیا کہا نانو منسٹر یڈی اروپا نے انٹریو میں کیا کہا ہے چیف منسٹر کہہ رہے تھے کہ کرونا ویرس کے پھیلاو کو مسلمانوں سے جوڑ کر اگر کسی نے اشتیار لنگیز بیان بازی کی یا پھر معاشرے میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی تو ایسے افراد کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ کرونا ویرس کے پھیلاو کو اسلام سے جڑنے یا پھر اس کی آڑ میں ریاست کے کسی بھی مقام پر اگر مسلمانوں کو کسی نے حراسہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی انہوں نے وارننگ دی کہ اس سلسلے میں کسی بھی مقام سے اگر مسلمانوں کے خلاف یا پھر کسی بھی حلقے کی جانب سے بیان دیا گیا تو ایسے اناثر کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے گی چیف منسٹر یڈیورپا نے مسلمانوں کی جانب سے مساجد میں نمازیں ادا نہ کرنے اور جمعہ کو ترک کرنے کے اقدام کی ستائش کرتے ہوئے اس بات کے لیے مسررت کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے اظہار تشکر بھی کیا کہ مسلمان کرونا ویرس کی لڑائی میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں چیف منسٹر کارناٹا کے یڈیورپا کے اس بیان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے لیکن آج ہم یہاں چیف منسٹر سے یہ سوال بھی کرنا چاہیں گے کہ کیا وہ ان کی اپنی پارٹی کی یمپی شعبہ کرلاند جے کے خلاف کوئی کاروائی کریں گے کیونکہ شعبہ کرلاند جے نے مسلمانوں کے خلاف کرونا ویرس کے حوالے سے انتیاہی اشتیال انگیز بیان دیا ہے حالانکہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے بھی پارٹی خائدین اور کارکنان کو ہدایت دی ہے کہ کرونا ویرس کو فرقہ وارانہ رنگ نہ دیں اور سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ کامنٹ سن نہ کریں لیکن کرنا ٹک کی سابق وزیر اور موجودہ یمپی شعبہ کرلانجے نے اپنی آلہ کمان کی ہدایت کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے کرونا ویرس پر فرقہ وارانہ بیان دیا شعبہ کرلانجے نے بیان دیا ہے کہ ملک میں کرونا ویرس کے پھیلنے کے پیچھے جہادیوں کی بو آ رہی ہے شعبہ کرلانجے نے یہ بھی کہا کہ تبلیغی مرکز سے واپس ہوئے افراد اگر اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے آگے نہیں آتے ہیں تو حکومت کو انہیں تلاش کر کے انہیں عمر خید کی سزا دینی چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ خانون کا آہینی پنجا کیسا ہوتا ہے شعبہ کرلانجے ہمیشہ متنازر مسلم دشمن بیانات کے ذریعے سرقیوں میں چھائی رہتی ہیں ان کی سیاست کا دار و مدار مسلم دشمنی پر ہی ہے ٹیپو سلطان جہنتی کے خلاف بھی انہوں نے اشتیال انگیز بیانبازی کے ذریعے ساحلی کرناٹک میں فرقہ وارانہ تشدد بھڑکانے کی کوشش کی تھی لوگ سباہ میں بھی انہوں نے عوام کی حقیقی مسائل کو پیش کرنے کے وجہے اس بات کی وہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھایا جائے جس سے فرقہ وارانہ رنگ دیا جا سکے چنانچہ انہوں نے لوگ سباہ میں آئی ایم اے سکینڈل کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے اس سکینڈل کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی تھی اب کرونا ویرس پر ان کا جو غیر ذمہ دارانہ بیان آیا ہے سے وہ بہت ہی افسوسناک ہے شعبہ کرلانجے نے اپنے ٹویٹ پر بھی ایک گمراکن بیان پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بیلگام میں کورنٹائن میں رکھے گئے تبلیغی مرکز دہلی سے واپس ہوئے چند افراد نے میڈیکل سٹاپ کے ساتھ بد سلوکی کی بیلگام کے ڈپٹی کمیشنر یزبی بومن حلی نے خود اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے شعبہ کرلانجے شروع سے ہی گمراکن پروبگنڈا کرتی رہی ہیں انہوں نے ایک زندہ شخص کا نام محلوکین کی فیرست میں شامل کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ کو روانہ کیا تھا شمالی کنڑا زلے کے پریش سمپت نامی نوجوان کی موت ہونے پر شعبہ کرلانجے نے بیان دیا تھا کہ اس شخص کو سخت ایزائیں دے کر اس کے ہاتھ پہر کٹ کر اس کا ختل کیا گیا لیکن منی پال کے کی ایم سی ہسپتال کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے شعبہ کرلانجے کے اس جھوٹے بیان کا پردہ پاش ہوا شعبہ کرلانجے کے جس ٹوئٹ کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلگام سے ستر لوگ تبلیغی مرکز دہلی گئے تھے ان میں سے آٹھ لوگوں کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹی آئی ہے لیکن انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس بیلگام کے ڈیریکٹر نے بیلگام سے ستر افراد کے تبلیغی مرکز دہلی جانے کی تردید کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ بیلگام سے تینتیس افراد تبلیغی مرکز دہلی گئے تھے اور ان میں سے صرف تین افراد کی پوزیٹیو ریپورٹ آئی ہے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس بیلگام کے ڈیریکٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ کہ دہلی سے واپس آئے تمام 33 افراد بی آئی ایم ایس میں شریک ہوئے تھے اور ان میں سے تین کی پوزیٹیو ریپورٹ آنے کے سبب انہیں آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے چیف میسٹر کرناٹک بی ایس یڈی ایورپا سے ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا وہ شعبہ کلانجے کی اس طرح کی اشتیال انگیز بیان بازی پر روک لگائیں گے یا ان سے سختی کے ساتھ باسپورس کریں گے تبلیغی مرکز دہلی کے خلاف قومی وریاستی سطح کے الیکٹرانک میڈیا اور ریاست کے کنڑا اخبارات میں جس طرح کا گمراکن اور زہریلا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں ریاست میں سماجی ہم آنگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ریاست کے دہی علاقوں میں فرقہ وارانہ ہم آنگی کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے غیر مسلم مسلمانوں سے خوف کھانے لگے ہیں بلکہ سماج دشمن اور فرقہ وارانہ اناثر اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں بعض اناثر خانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اخلاقی پولیس کا رول ادا کر رہے ہیں کھلم کھلا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس تم ہی سے پھیل رہا ہے کرونا وائرس کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جس طرح کا گمراکن پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بعض دیہاتوں میں مسلمانوں کے ساتھ کاروبار نہ کرنے کے بورٹس لگائے جانے کی تلات ملی ہیں اور بعض دیہاتوں میں مسلمانوں کو کرانا کی دکانوں پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے حالانکہ مساجد میں موزن امام اور مسجد کے اسٹاف کو نماز ادا کرنے اور ازان دینے کی اجازت دی گئی ہے اس کے باوجود دیہاتوں میں مساجد میں نماز ادا کرنے سے رکا جا رہا ہے اور خود پولیس کی جانب سے نماز ادا کرنے کے لیے روکنے کی اطلاعات ہیں اس سلسلے میں مائنارٹی ویل فیر حج اینڈ وقف ڈیولپمنٹ کرناٹکہ گورنمنٹ سیکریٹریٹ سے چیف سیکریٹری اے بی ابراہیم نے بازابتہ ایک سرکولر جاری کیا ہے اس کے باوجود پولیس بھی دیہاتوں میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے کرناٹک اسٹیٹ مائنارٹی ڈائریکٹریٹ کرناٹک اسٹیٹ اخلیتی کمیشن اور کرناٹک اسٹیٹ وقبورڈ کی جانب سے مساجد کو بند رکھنے جماعت ترک کرنے شب برات کے موقع پر بیداری کے لیے مساجد میں جمع نہ ہونے اور خبرستان نہ جانے کی ہدایتیں دی جا رہی ہیں دیہی علاقوں میں پیش آرہے مسلمانوں پر حملے کے واقعات پر یہ ادارے کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ادارے صرف سرکاری ایکامات کی پا بجائی کرنے کی حد تک محدود ہو کر رہے گئے ہیں جن دیہاتوں میں مسلمانوں پر زیادتی اور حملوں کے واقعات پیش آرہے ہیں وہاں کے مسلمانوں کی احمد اور حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے ہمارے ارکان اسمبلی و کانسل اور مسلم خائدین کو چاہیے کہ وہ دیہاتوں میں پیش آرہے مسلمانوں پر حملے کے واقعات کو سنجیدگی سے لیں اور چیف منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے فوری ان واقعات پر روک لگانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کریں سوشل میڈیا پر کرونا کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف جو اشتیال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف امیر شریعت کناٹک مولانا صغیر احمد رشادی نے بینگلور کے اکابر علماء کے ساتھ پولیس کمیشنر بینگلور بھاسکر راوز سے ملاقات کرتے ہوئے سوشل میڈیا اور کنڑا اخبارات کے ذریعے تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف گمراکن اور شرنگیز خبریں شائع کرنے اور پھر قوارانہ کشیدگی اور منافرت پھیلانے کی مضمون کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا ہر ظلہ کی سطح پر مسلم خائدین ارکان اسمبلی کونسل کو چاہیے کہ وہ ظلہی پولیس عہدداران اور ڈپٹی کمیشنروں سے ملاقات کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات پر روک لگانے کے لیے نمائندگی کریں ناظرین ایسے وقت میں جبکہ ملک انتیاہی سنگین بہران سے گزر رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے اور حالات اس بات کے متغازی ہیں کہ لوگ بلا تفریق مذہب و ملت کرونا جیسی محلک وبا کا مقابلہ کریں ایسے میں پھر قوارانہ منافرت پھیلانا قومی مفات کے سری قلاف ہے موسیقی